نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جاری چیف پنشتر پنجاب گولڈ کپ ویمن ہاکی ٹورنمنٹ کے تیسرے روز کے پہلے میچ میں پنجاب کلر اور گلوچستان کی ٹیم میں مددے مقابل ہوئیں میچ کے آغاز سے ہی پنجاب کی ٹیم نے مددے مقابل ٹیم پر دباؤ بنائی رکھا جو کھیل کے آخر تک برقرار رہا میچ کے مقررہ وقت کے خاتمے پر پنجاب نے اس میچ میں صفر کے مقابلے میں پانچ گول سے کامیابی حاصل کی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سینئر نائب صدر پروین سکندر گل کا کہنا ہے کہ پنجاب کی نسبت دیگر صوبوں میں سہولیات کی کمی ہے روچستان ٹیم کے مینجر ابباس علی اور کھلاری لڑکیوں کو لاہوریوں کی مہمان نوازی پسند آئی ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں کے باسی زندہ دل اور مہمان نواز ہیں اولیات سپیشن ملی ہے بلکل ہاتھ چیز ہمیں میسر ہے اور گرمی کی وجہ سے ہم دیسٹراب ہیں لاہور میں آکے ہمیں بہت اچھا لگ رہے اور یہاں پر ہم نے آکے بہت چاہی چیزیں سکھیے ویمن ہاکی ٹورنامنٹ چوبیس مہی کو اختتام پذیر ہوگا لیکن اس ایونٹ میں کھیلنے والی کھلاری لڑکیوں کو لاہور کی یادیں برسوں فراموشن ہی کر پائیں گی کیمرمین خالد محمود کے ساتھ آمیر رضا خان لاہور